موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ وینہ ملے کنار ویلکم یو ٹو مستیاں قانون کی نظر میں سبھی برابر ہیں اسی لئے تو ملزم اور مدعی دونوں کو پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑتا ہے جیسے عوام کا بھی قصور ہے جو بھی پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہے لوگ کہتے ہیں کہ مالی تعاون کی بات کر رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس آپ کو بروقت انصاف مہیا کرے تو اسے موقع ہی نہ دیں جیسے اس ملک میں ہر چیز کا ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے تو کرائم ریٹ کیوں پیچھے رہ جائے آج لے کر چلتے ہیں آپ کو ایک پولیس ٹیشن جہاں پر بہت چاہل پہل ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اوہ کتھے چلے گئے ہو کی ویہرے ہوئے ایسے چھو اندر ہوئے نا جراب ہے تو دی پوزیشن ہی کوئی ہو رہن دی ہے اوہ بتا چلے ہیں جے سزا کیوں بھی خیرنا ہے اوہ چھتی آوہ ترنے جنے منو کوریاں پاؤنڈے ہیں ہاں تو سزا ملی دی آج آپ کو کیا جرم کیا ہے میڈم جی میرے صاحب جی نے کہا ہے کہ اندر تک تفتیش کر ہاں کہ میں اندر آگے تفتیش کر رہے ہاں ممائنڈ نہ کرو تو تسی کافی اندر آگے دیکھا لوک اپ میں تھوڑا سا بھی ٹائم گزارنا کتنا مشکل کام ہے اللہ کرے ادھا کہ کینٹہ ہو رہو تانو پتہ لگے سزا کٹی پوری شہر ہاں 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 میں کہنا بسے بوہ کھل رہے ہیں کہ میں اوتھے بینہ ہیں اے رو ہڑے سچو صاحب دیا صدا نررن آہا اے کمنٹر جا آہا اچھا آپ کو تھوڑا سا حساس ہوا کہ جب آپ بے گناہ لوگوں کو اندر لوک اپ میں بند کرتے تو وہ کیسا فیل کرتے ہیں اسی کیوں کسے مظلوم نو پھڑنا جی جیڑا وارداد کردہ انو پھڑی دائی یہ دونوں واردادی ہیں اور تانو کی لگڑڈہینے ہو یہ تو مجھے کوئی نفیس سے خان صاحبان لگتا ہے سونے دے سیرے لگنے آہا میں جدو اینا دی چوری دسلیں گے اس قسم دے نا نے تاڑی دلوں اترنا جی صاحب جی میں پانسو دے ہو میں تا نکڑا سکنا ہے تو تو میں دو سو دے میں تنو منٹ چکڑا ہوں نا اٹھو تو ایسے چو کھلو تا ہے تے تسی بیٹھے جناب تاڑی میربانی کتھے چلے جاندے تسی ہو صاحب جی معاف کر دے نا اصل چا میں تاڑی برجائی نا ایسے چلے 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 جو کہ میربانی جناب ہی در ہے ہی در ہے ہی در ہے اندر میں دریا دریا کھلو تاositا ساکھے ہو جاؤ اندروں میں در ہے باہر بھی کلتے ساتھ ہی سزے چو صاحب بلکل بدل گئے ہیں ایلا لا تاہلا نالا چھڑ دے تاڑ سکڑ کے ہی نہیں اس نے کیا جانے چاہتے ہیں تھندی ہے مرے ہوئی کے تھے تھند نہ کھو تھندے پہنامہ پہا میں تھا تھند نہ مرے نہیں کھلیا جرامہ پہا میں اٹھے سی تو اسی دو میں کتھے کے ایسے ہوئے وہ موٹر سیکل دے پلاک جن کچھرا آگیا سی میں ایسرا ٹھیک کر رہا ہوں گیا ایسے وہ اپنا کچھرا کڈاہا ایسے اپنا ایوہ ایسے میں پجاز آرکولو دے پر تیک رہا ہے میں کادی پول صلی اللہ نہیں یہ کہتا ہے جی میڈم جی سنائے نہیں میں نے کیا سنانا آپ سنائے آپ بڑے فیمس ہوتے جارہے ہیں آپ تو بیہیو کرتے ہوں گے آپ تو غلط غلط فیصلی نہیں کرتے ہوں گے دیوٹیاں سخت لگ گیا جی ہر پاس ہے پورے شہر چھتہ ہندہ جڑی ہے انہیں اپنی چھام بڑھائی ہے سویرے سویرے لوکہ نو ٹیمانہ کرنج پچائی دا جی ناکنوں کے لاؤ کے تکھلوتے رہی دا جی سویرے لوکہ نو راستے دا سیدھے نے وہ حن پول سے کی کرے جی تو پالی گال کر لاؤ تا ڈیمہر باڈی جی اینہ دی سزا ایک کوئی ہے کی صرف اینہ دے کے پکھا لاؤ دے اوہ تو مرے حق میں چاہ رہا ایسی تو ٹھنڈ تو انہیں ڈرے سادے کارنو آگا لگی ایسی بجھا اونہ لی ہم نہیں بلایا سارا طبر بے کی سیک دی رہا اوہ سیک دیو پترو ساڈی اے بہت بڑا سر لاندے نے واہ 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 میرے ٹھول سپایا تنو رب دیا رکھا خوش ہو گیا تنو رب دیا رکھا میرے ٹھول سپایا جنہ مرضی گانہ گالن اچھا جو مرضی سنالن نگد نگدی ایسی چو صاحب ہنسی مزاق اسائید ان کو کس جرم میں لے کے آیا لکڑا چوری کر دے پھڑے گے جساں یہ تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے یہ ان کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے ان کو جلدی ڈسمس کریں میڈم جی یہ دا فیصلہ تے ہو عدالت نے کرنا ہے خدا کامے پرچہ دے کے سی اندر سوٹ دیتا ہے نلو دیکھیں جرم آپ نے بہت بڑا کیا ہے درخت کاٹنا یہ ایکچلی ایک جرم ہے لکڑی کون سی تھی جو کاٹی سی لکڑی لکڑی پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو آپ نے لکڑی ہے کہ جرم ہے لکڑی 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 ل آدھر 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 شناختی کار لیا کیا نہیں ہلکا جیا بھی رنگ پیلا نہیں پینڈ دیا نہیں پیلا کیوں پڑے بتاؤنا آہ پندہ کس دن آوے نا میرے تھانے اچھا ایڈو جی میں وہ نا ہے پیٹ پیٹ کر کے جلی موٹس آلتے ننگ دا کیونے ننگ دا بار ہو یہ ہو جا بندے دی بدلا دے تصویر باندی ہوا آجال دی پر وٹائی اٹھ گئے ہے ہے آجال организاء آجال ہوا ہے بلک خدم خدم یا تیلی فون این جی آیا گاğa جوای魔ی ا Sant چھسٹے ہوا اوپر سے آتے اتے اوپر پا کہ دے اجی مگم پہ پاatyح ہو جوا اوہ حوائی وہ دروہ کھدا آ دییا زلم فو آپ میں ہے ٹھنڈی یہ وہاں ہویا کیے سار جی دسو تے صحیح نا سر جی میں بڑا قریب بنتا ہوں جی اے تو نا بھی دس تانو پتہ لگ رہے ہیں پیرا جڑا ہڈی کوپٹر کھلو تا مرے باہر میں تو آیا میں لگا تری وقی چڑھی یہ یہ دیکھو ہلی کیپٹر بھی ہوئے تے سین جی تے ہوئے گا چودری یہ نا کی اپنا باؤ جی چودری ہیپی لے کھلو جی ماشاءاللہ او تے تاڑے مو تو لگ دا کہ اگلے پانچ سال بھی نہیں ہیپی ہوگا وہ پہلے ابھی تو تکلیف میں ہے نا اس لیے ایسا ہے اچھا تانو پتہ نہیں ہے تو اسی مٹھے مٹھے طریقے نا بہت چاڑا پا رہے ہیں میں آپ کی کمپلین کر دوں گی کس طرح کی واردہ تو یہ پوچھا کی واردہ تو ہوئی بھی تیرے نا ایک اورا تکری جی میں نا اوہا دی جی میں تنو نوکری لواثاں اے بیکھیا نا جی کیس بڑھ دا پیا دیکھ رہی کہن دی میں تنو نوکری لواثاں پیر پھوڑی دیر ہوئی اے پھوڑی دیر ہوئی تکری زبان چا بول رہا ہے مینو دسوں کیونکہ مینو یہ دی نسل دی سمجھ نہیں آ رہی آپ کے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہوں گے نا پڑھے لکھے انپڑھ مختلف زبانوں کے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا اس کی زبان میڈم جی میں ٹیچر نا ایسے چوہاں میں ان میں کنی ہے زبان نا سمجھ نہیں ہے نا انگلی شریف ہاڑے مگرو لیں گے آپ اس کو مدہ سمجھے نا کیا ہے مدہ دا بیان کار کار اے مدہ دا بیان کار کار کرا بیٹھ ایمو دھیانے ایک طرح نا ہاتھ آیا میرے ایمو تھے ہوئے 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 پھر میں بہاوش ہو گیا اے بہاوہ آہوہو بہاوش ہو گیا تیہ دے جو رونا لیں کیرئی گل رایا جی سڑ میں اٹھی جاilia نا اے میرا اگ گردہ کوئی نہیں ہے ہوئے 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 لو جی میڈم جی اے آیا جے گردہ چوری دا کیس اے اڈریسل خواہ دا ڈاکٹر اے ہو میں نہیں پتا جی دیکھیں آپ ایک بہت بڑے مافیا پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ اللیگل کام ہے گردہ بیشنا خریدنا صرف ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پر گردہ بیشنا اور خریدنا باقاعدہ سسٹم ہے ان کا لیگل ہے باقی تو پوری دنیا میں یہ کام اللیگل میڈم جی تُسی صحیح کہہ رہے ہو مافیا تک بھی ہو لی ہو لی پاؤں چی جا ہوں گے اے ڈریسل خواہ ڈاکٹر دا صرف جی جی ٹی روڈ دے اور وردہ چوک آگا ہے جی ٹی روڈ دے اے آگیا وردہ سارا چوک اندھے کھبے ہاتھ کلینو کا آجی میں سمجھ گیا شربت نہیں پین دے ریڈی یہ رکھو پیچھے جڑک لینے کے نا چوکلے آؤ جڑا جڑا بھی یہ گئے انسپیکٹر صاحب آئے روز خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں کہ بچوں کو ورغل آکے لے گئے بڑوں کو ورغل آکے لے گئے ان کے کڈنی نکال لیا تو یہ بڑا سیریز ایشو ہے زیادہ تاں جو شکار ہے نا وہ بنتے ہیں نشے کے عادی اس لیے کیونکہ وہ نشہ کر کے گرے پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پوری زپ لگاتے ہیں اور اگلے دن وہ چھوڑ جاتے ہیں اور کئی بندوں کو دس دس دن بعد پڑا چلتا ہے ہمارا گردہ نکل گیا نہیں زباری نہیں نہیں سبر ہو رہا زباری نہیں سبر ہو رہا سنبھالو سنبھالو اپنے آپ کو سنبھالو اپنے آپ کو سامنے کم جی توڑ سٹا چوڑیاں کھول سٹا بال جی میں رو رہا میں لگ دا ہے اے دے ہونا دوویں گردے کار لے ہو رہے باجی طرح تو ہی پرلے پاس ہے اگلی رپورٹ لے کھلی گئے اے ابو جی گردہ کار لے کے ساتھ مزر کو پہلے دو دکار چھاٹ دیئے انہیں تہر حضار صاحب ہاں جی ہمیں کوئی رو رو کے میرا کی آل ہو گیا اللہ رو گیا تو سسیدہ اب بات ہے نہیں کہتے میرا لولی گواز گیا لولی گم گیا میرا شمسی بیعت کے بات کرتے ہیں لولی گواز چاہولا رجی لولی گم ہو گیا میرا اچھا جی میں کہنا کہ داخلی اور خارجی رستے بنک رہا دیوں نہ ہے وہاں لولی ہے لولی نہ ہے عمر کی نہیں ہو دی عمر رجی اکیڑی عمر سی اکیڑی عمر سی ہو دی کڑیل جوان آہ جوان بیٹا سونار اکیڑیل جوان کوئی تھر تھلی پا دیو لولی لبنا چاہید ہے لولی ہو گیا یا کسی نے اغوا کر لیا تاوان کے لیے آپ کا بیٹا بس طرح جب منو پتا ہوئے کہ کسی نے اغوا کی تا تاوان کے لیے فون بھی نہیں آیا تو میرے خیال سے نہیں تا کوئی فون شون نہیں تا نو آیا کہ انہیں پیہے دے کہ لولی لے جو میری بات میں نے ابھی بتائی ہے آپ لوگوں کا کام پر دھیان ہے نہیں ماشاءاللہ اے لولی دے مامون ہے مرے سب میرے دوستیں میرا نام اقدس زبیری ہے اور میں شمسی صاحب کا دوست ہوں لولی لو آخری باری کتھیں بیکھے ہیں سی تسری ترکی کچھن چھوکا ہے کچھن چھوکا ہے کچھن چھوکا ہے کچھ کاندہ کاندہ یک باہ ہو گیا ہے میں راکھ کر کے گیا stone چھوکا ہے ناب ہمیں بیک کے انج سے پیچھے الگ آہا ہے اس درک کی وجہ سے تُو لولی بھی بھاگ گیا کہا ہے نہیں نہیں بیرنے تی محببت ای بہت سی ایلی کچھن چھوکا ہے جی تسری بہن کچھوکا ہے جو باعت خیلی بھائی نو بے بہن دیا حوز کلا چی لیا جناب بڑا پکی دال ورگی شکل تواڑی بایا کہنم نہیں لپا انسپیکٹر صاحب وہ رو رو کے حلکان ہو رہے ان کا بیٹا گھڑ گیا آپ کوئی ایکشن دکھائیں توڑا شو بڑا شوق رہاں میکتا ہے میرا شو بھی دیکھتا تھا جدو توڑا شو لگتا تھی یار اوہ کتن میندے انجھ کرے گو کمل چنننے اینہ کو مو بار کٹھ گے توڑا شو بڑا اور نال مونگفلیاں کھانا تھی لولی جہاں کہیں بھی ہو ریپورٹ ٹو یور ڈائیڈ ایس اوپسیٹ پلیز جناب میں کلام کریں گا توڑے تھانے کھلو کے جی چیڑا بیرا لولی لام کے لئے آئے گا اور وید فیملی تھائی لانڈا ٹکٹ دیاں گا کھول میں کل دی کھول کھول دیو تھے برفانی پہن دییاں پراہ تھائی لانڈا ٹکٹ وید فیملی پتھر کتھے ننگے پری پھیر رہے آئے گا جوتیں بھی نہیں پہن کے گیا نہیں پہن کے گیا نہیں پہن کے گیا ایس ای چھو صاحب پندرہ منٹ کے اندر اندر لولی ملنا چاہیئے میں منٹ کٹھا ای پیرہی دس پیٹ ملنا چاہیئے ترکھل ساڑے دھوگ چشری کو اورہ ہے خیلے خوڑی آ فر میر بانی پانچرز آئیا آیاں بڑے پھلانیاں بڑے ہیں بڑی بڑی دیکھیں نا آپ آپ کی افیشنسی پر انہیں یقین نہیں یہ باقی سب کو کہہ رہے ہیں کہ لبلی کو ڈھونکے لکے ہیں لبنا اینڈ تے پولس نہیں گے نا دے پترنو کردہ کیسی جی کی کرنا گا نو کردی کی لوڑ کیسی میں اتنے لادن آنو پالے آئے آئے دیکھو ساڑے دکھ شریک ہو رہے ہیں یہ آپ کے غم میں شریک نہیں اس کا کڈنی نکال لی ہے کس نے اور دیکھیں انسپیکٹر صاحب کتنا چل لو کے بیٹھے ہیں ریلاکس شمسی صاحب یہ بتائیے کہ لبلی شادی شدہ تھا تو ترے صدقے جامعہ دوستی تنخواہ دے خوش ہونا لے آئے میں یہ سوچ رہی ہوں اتنی دیر سے کہ تھانے میں آکے لوگوں کا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے کسی کی واہ جی واہ میڈم جی تانو لگتا ہے کیسی یہ تھے ویلے بیٹھے ہیں یہ ایسے چو صاحب بس خامخواہ انجوئے کر رہے ہیں آپ کی باتوں کو آپ ذرا اپنا مسئلہ کھل کے بتائیں ان کو تاکہ آپ کے لبلی کو ڈھونڈنے جائے دس نے آیا کہ لبلی جڑا ہے جی وہ دے بھر گیا پورے پاکستان کسی کو لبلی نہیں آگا وہ تو اپنا بچہ پیارہ ہی ہوتا ہے وہ کسی باتیں کر رہے ہیں آگے بتائیں بھر میں کچن جی گوش پہ آیا میری اجازت بغیر انہیں نہیں کھانا آئے رجی پکا کر رکھے ہیں نہیں کھا رہے ہیں کچھا بھی کھا لگا سی شمسی صاحب مجھے لگتا ہے یہ کوئی آپ کا پیٹ شیٹ آیا خبردار پیٹ کہہ کے تُسے میرے بیٹے دی توہین کر رہے ہو اور میں اولادی طرح سے اولادی طرح سے نہیں مطلب اولاد نہیں تھی آپ کی جڑا میرے نار رہے ہیں میری اولادی ہوئے ہیں میری تنہائی سے ساتھی ہویا تیری کوئی موت پر گالہ ہونے میرے تھی اثر نہیں کر رہے ہیں اور پیجان میرے بلے دنائیں لبلی جا بھر انہوں آپ پر لبلئی اتنا لاڑ اتنا پیار کرتا ہے اسے اچھا ایک ممیٹ تیری کوئی موت برگال ہون میرے تیا سر نہیں کرنے ایک بلے دیو ہے تو اتا کرتا ہے اے لو جی اے کہی اسے ہم دس ہو کہ میں کتے ہونوں میاؤں میاؤں کر دا نہیں وہ ہم سب کے لیے شاکنگ تھا لیکن لوگوں کو پیٹس بھی پیارے ہوتے ہیں جانور ہے وہ بنا یقین کار بھی اکدی خارش ہون دینا اللہ کچھ بندے دا جیتے آسر ہی پہوئی دا مجھے پتا ہے میرے پاس بھی فور فائف کاتس ہیں بلے لو کتھو لبنا ناسی جا پائیا دو دلیا اکیا کسی کا فیوری پیٹ کھو جانا اس کو باقی بہت تکلیف دنیا میں بڑے بڑے مشہور لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیٹ پالے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی چیزیں ان کے نام کی تھی اس میں مائیکل جیکسن اس نے جو چمپینزی رکھا ہوا تھا جس طرح کہ مائیکل جیکسن کپڑے پہنتا تھا وہی وہ پہنتا تھا کل شامی ساڑھے ساتھ وجہ آجانا کل آپ ساڑھے ساتھ وجہ تک کسے ڈونڈ لیں گے ساہری جی تو پکھا ہوئے گا تھکے ہوئے گا واپسکار آجے گا ایسے چو صاحب وہ اپنی گارت کا پتہ کریں جو پکڑنے گئی ہوئے ڈاکٹر کو جتنی ایسے چو صاحب کی رفتار ہے تو آپ اندازہ لگا لے نا کہ ورکرز کی بھی تو اتنی رفتار ہوگی نا ایسے چو صاحب ہاں جی توڑے پیرا تھلو تھانا نکل جانا اسی زبیری نو جان دے نی تو اسی زبیری نو ایزی لے رہے تو انو پتہ نی زبیری ہے کونے زبیری صاحب ارکے بندے پینٹکوٹ پا آگے نا ٹائل آگے اپنی بڈی نو کرنے ایک ستر روپے تو دے نا تو اندر کر لیا کیڑا تو کرنے کا پاسپورٹ پھڑے ہیں اندر کر لیا او تھا کتھا پیار اولی بولیا کرو سانو لگا کرے چاپا پہ گئے آگیا کل پریٹ ایدھر آونا جیدھر آ اے ڈاکٹرے جی اے ایک آونا اے سوشل برکرے نے سڑے علاقے دی صاحب جی آئے ہو رہا تھا جنہیں میرا گردہ گھٹایا ہے اچھا 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 میری بات سنے جی میں آپ کو بتاتی ہوں جی 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 بتائیں ایک شخص میرے پاس آیا اچھا 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 ایک گردے کا لیا اچھا 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 کبی اٹھا اچھا پس اللگایا administerなんہ تکلیفнее میں تو دونوں کے ساتھ اونھ لیکن ارجنت مٹر یہ اگر ساڑھے تھانج کو تیلی لاؤ ہوئے نا تیو تسی ہے گئے ہوں اچھا جی تیرا گردہ کڑیا اے نا نے تیرے موں تے ہاتھ راکے تو وہ دو بیوشس ہیں ہاں ہاں تسی محترمہ جی کی کہنا چاہ رہے ہو کہ تسی یہ دا زدو گوب کر کے انو بیوش کر کے تیو دا گردہ کڑیا ہے اے شخص میرے کولا ہے انہیں میں نو آکے کہیں میرے چار بچے نے چا اور میرے حالات ہیں جو دے میں اپنے بچیاں نو پڑا آنی ساکدا ہاں بھی کاکا سات لکھ روپیچ میری گال لوئیے سات لکھ چی جی جی جو جڑے سٹامسٹروم کیتے ہیں انہیں وہ تیترہ لے کے آہاں تھے اچھا جی ضرور میں سارے سٹام بھی لے کے آنیے لیکن میری گال زائنچ رکھنا اسے کوئی کام بھی غیر قانونی نہیں کیتا تے تسی اے نا نو اپنے کول رکھو جی دا فیصلہ تے عدالت نے کرنا ہے کہ تسی غیر قانونی کیتا ہے کہ نہیں کیتا میرا کام ہے پھڑ کے تانو اندر سکتا جی اوکے آج جی آج جی سرچل ورکر آج جی سرچل ورکر آج جی سرچل ورکر دومیاں میرے نال وہ کہنا ہے کہ بھئی تیرا گردہ اینا کڈے ہے ہاں ہاں اگے زخمی ہے تو وہ کہنے تو گردہ بیچی ہے اینا کڈے جی میرا گردہ تے پہے جڑی ہیں نا تے نو دیتے اوہ تو میں جوئے چھار گیاں جاں ہاں مینو اجازت دیو میں ملک دا احساس ہاں ہاں اجازت ہے تے نو چلو جی میں چلنا اے نو اے نو اے نو اندرکارے نو درا پکھو بھارے آیا میرا پہرے دے سی ملک ملک سینیری نو تُس ہی نہیں جان دے صرف مالا تو سینیری ہیں مرے دوں ملک تمور نو نہیں جان دے زیدہ دست جائے بار بار تھی مرے غلق نہا بھرے اگر میرا اگر لبنی نہیں لبنی لبنی سے اگر تہانے چھو گو جنازے دے کی ٹرح کھنہ جی میں بھی جان آجتا ہے ہاں ہاں ورنم باک ٹو مستیاں ایک غریب کسان کا بیٹا ارادہ کرتا ہے اور ملک کا صدر بن جاتا ہے جی ایسا ہو چکا ہے امریکہ میں لیکن ہمارے ہاں ایسا ہونا بہت مشکل ہے ہمارے ہاں غریب کسان کا بیٹا تو پارٹی کا صدر بھی نہیں بن سکتا بلکہ انجمن تاجران کا صدر بھی نہیں بن سکتا ہمارے ہاں غریب کا بیٹا صرف جھومر پارٹی کا صدر بن سکتا ایک محنت کش کسان کے بیٹے کا امریکہ کا صدر بن جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے مگر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ مشکل فیصلے کرنا اور مستقبل کے لیے لاحے عمل کا تائن کرنا ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کی اور ان کی بیگم میری ٹوڈ لنکن ویلکم تو مستیاں ابھی اندھی فوٹو اپنا پورٹرللل ڈبے دے نہیں ہوتی امریکہ اندرون رہن دی یہ باقی اندرون ہی رہتی اچھا میں نے سوچا تھا دو تاریخی کردار ہیں کچھ تاریخ کی باتیں کریں گے ان کے آپ کے زندگی پر کیا اثرات خانہ تا مونڈا سی اسی تو ماشاءاللہ سیتن نیسا خاندہ پیندکار دیلر کیسا میں ایتھو تک چوریاں پایا ہوں دی اسی میں اب میدری میری پیری اطباہ کے کوربہ منا دی اسی مزددار میری والدہ کوربہ منا دی اسی لوکی اپنی انگلیں چھتے رہی نیسا او تو پس پھر اندرون تکیاتی حلق کیل کے میرے دل لنکن شروع ہو گیا لیکن آپ سے پہلے تو یہ کسی اور سے محبت کرتے تھے تو آپ کا دل نہیں ٹوٹا تھا میں نے پتہ لگا کہ چھنو ہوا ساگ دنسان کو گلتی ہیں اندے بندہ پتھر چھت کے موری اندھا ہے شاید میں نے زندگی ساتھ ہو جے مگر نے نے اپنی آپ تنی چھنیے گیا میں نے ایتھا باچی سوڑیا ساری زندگی تارنالی ماندار رہے ہیں میری بہت دے آپ رہے تھے کیا یہ اتنے اونس تھے کہ ان کو قراری ایب کا نام دیا گیا تھا ہونکی یہ اونس تھا یہ ہے کہ جسی میں نے ایک ایک کردیا جو میں نے پوچھو میں تن تن ہاتھ ٹانگے دے ہوتے لے بھیلا پیپر آکے دے پورے امریکہ کیا ایک کرسٹر لائے جے شکر جاؤ کیا تم نے میرا ساتھ دیا جب میں ایکشن لڈہ دے کھڑا ہوتا تھا ہر جایا کرتا تھا چار آئین میں گھر بنا کر لیا اس نے پاڑ دی ہے پہلے دسنا چیز اس نے اینے گینے اینے گینے تم نے کہا نا میں پہ پڑتے آرکالے میں تن طلاق دے نہیں تھے میں آئیں گو سے پاڑ دیتے اس عورت نے جو مو سے نکالا میں نے دیا جو مو سے نکالا میں نے دیا جو مو سے نکالا میں نے دیا ابراہم لنکن صاحب میں نے ایک بات کرنی کہ یہ صرف ایک رکشہ یونین کے ایسا الیکشن تھا جو آپ نے نہیں لڑا باقی سارے الیکشن لڑے اور ماشاء اللہ سب میں ہا رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس نے کانٹی پیلے سول لو کیونکہ فیرنہ نے آنکھ لاؤ نہیں امریکہ کا سولما صدر بنا وہ اور سب سے کامیاب اور سب سے یاد رکھنے والا کہ اس کی وجہ سے امریکہ دو لخت نہیں ہوا امریکہ کو شکر ادا کرنا چاہئے میرا کہ میں نے اسے ایک نام دیا ابراہم ایسے گھریلو حالات کے ہوتے ہوئے بھی آپ صدر کیسے بن گئے تھے میں ایسا جنہوں نے حوصلہ دیتا ہے ایسلا توڑا ہر بار ان کا میں اتنے دیمت بنا دی رہی ہاں کہاں جا کے صدر بننے بننے انہیں منوسن جڑا الیکشن لہ رہنے ہاریں نہیں بسکلی یہ الیکشن اس لیے جاتے تھے کیونکہ یہ انٹی سلیوری کے خلاف بات کیا کرتا اور اس وقت ایک بک آئی تھی انکل ٹامز کیبن جس نے کہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی قسمت ہی بدل دی تھی اور وہ بھی انہوں نے سینکشن کی تھی سب سے بڑا عذاب دنیا میں غلامی ہے غلامی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں اور میں نے اپنے لوگوں کو آزاد کروایا یہ تو شکر کرے یہ عورت کہ اس پر میری نظر پڑ گئی سڑتی رہتی وہاں پہ لنکن کی 1863 میں ان کی مسلسل کوشنوں کی وجہ سے سیویل وار میں جتنے بھی قیدی تھے وہ آزاد ہوئے تھے قیدیوں کو آزادی ملی تھی جتنا کام ابراہم لنکن نے کیا تھا اس کے لیے ہمیشہ 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 ہمینٹی جو ہے وہ ان کے بھی نا دوگلے کیوں باکی انہوں کو غلامی تو ذات کرندرہ تھی میں سکتے ہیں تو اگر ویٹا اس تو باہر پیار پا ہے تو میں ترے گٹے چھل دے نہیں دوگلے پہ مجھے ایک بات یاد آئی ابراہم لنکن کا ایک بڑا اچھا کوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جو رائیول تھے الیکشن میں وہ کہتا تھے کہ یہ دو مو والا انسان ہے تو وہ آگے سے اس نے بڑا سمپل جواب دی اس نے کہا کہ اگر میرے پاس دو مو ہوتے تو میں اس مو سے پھرتا ہے بیسکلی ابراہم لنکن جو تھا بڑا اچھا ریسلر تھا اور چھے فٹ چار انج تو اس کا قد تھا اچھا وہ تا چھے فٹ چار انج تھی ایٹ آئی فٹ تھا کہ تو پڑھ لیا جو میں پاکستانی ہوں نا اس لیے ابراہم لنکن کا ایک کوٹ ہے مجھے بہت پسند ہے nearly all men can stand adversity but if you want to test a man's character give him power لو میں اپنی کچھ رہی ہے کہ انہوں نے انگلش نہیں آدھی جنہوں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ white house میں آپ کہتے تھے کہ اس وقت جن شن رہتے تھے میں نے نوٹ کیا تھا یہ بات میرے علم میں تھی کیونکہ جب میں رات پانی پینے جاتا تھا تین بجے تو لگتا تھا کہ کوئی قدم میرا پیچھا کر رہے ہیں نہیں تو اسی کڑا کولی راہ لڑا سی کہ پانی پانا جاتا تھا میری جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے husband یہ غلامی والا نظام ختم کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگا تھا دیکھو انہیں لوگاں دا غلامی دے نظام ختم کیتا ہے میں خود دے نظی غلامی ساری زندگی کڑی ہے پہرے پہرے شاہ اکسان روبیہ دے ڈرامے ویکتا سکھ لیا لینچ بیک ارگسکوری ہوں دی سی ہاں ہاں وہ دیوانہ ہوں دا سکھ جا کے میں بڑا منہ کیتا ہے میں مرجا او مرگی ہوں تو ہی مرجا دیکھ میں جاندہ رہا ہے وہ تھے گولی وجیس جنہیں گولی ماری ہو کم ایڈین سی مزائیہ داکار سی اوہ دیاں گلہ تے نیسی آسدہ ہوں دا جنہیں ساڑھی گلہ تے نیسی آسدہ ہوں میں تو آسدہ ہوں اللہ کو ڈرنے چاہتے ہیں کسی ٹیم ٹاریکی غیرت کھا سکتے ہیں اچھا لنکن اگر آپ سیول وار ہار جاتے تو پھر کیا ہوتا میں ہارتا ہی نہیں میں نے اپنا پلان ہی اتنا خطرناک بنایا تھا جس میں ناکام ہونے کی گنجائش بالکل نشتہ تھی ارادوں کے بڑے پکے تھے میں کہتا ہوں سیمنٹ کچھ نہیں بیجتا میرے آگے ارادے مضبوط اچھا بیچ میں آپ کا بریک اپ بھی تو ہو گیا لڑائی بھی تو ہوئی تھی وہ چھوٹی سی بات ہو گئی تھی سنا آپ کے زندگی میں کوئی اور بھی آگئی تھی آپ کو کیا پتا رو بھی لڑکیوں نے میرے پیچھے بلیڈ مارے ہوئے توپ لائے مہا حضرت اس کے بعد سے میں نے اس کا ہاتھ مانگا میں نے کوئی شرط نہیں رکھی میں نے کہا لڑکی مجھے دو جوڑوں میں قبول ہے ماشاءاللہ جڑا با جیو رہا تھا کادیس سولاں گا چھتے سوٹی باندھا لیکن اس کا باپ اتنی دولت ہونے کے باوجود اتنا لالچی مجھ سے ڈیمانٹس کرنے لگ گیا لیکن میں نے بھی ایک لیڈر کی طرح وہ ساری ڈیمانٹس پوری کی کہ نیاں گلا کر رہے تھے بڑی ہے بلی تھی بلی تھی بلیوں دیاں ہوں میں آؤں دیاں وازا اہنگیاں اتنا مزا ہوں دا سیو دو اتقارن دینیسی نا ہاں میں تو گھر ہوتا ہی نہیں تھا نا میں تو فرغل تھا پاگل تھا کام تو اس کا چاچا کر رہا تھا نا شبیدنا جی انہوں نے کتنی دیر حکومت کی تھی ایٹین سکسٹی ون کو یہ صدر بنے تھے امریکا کے اور ایٹین سکسٹی فائیو میں ان کا قتل ہو گیا قریباً پانچ سال اور ان میں اور ایک اور کامیاب صدر ہیں جی ایف کے جان ایف کینڈی بڑی قدر مشترک ہے سو سال بعد انہیں بھی سرمگولی ماری اور دوسری مماثلت سب سے بڑی کہ جمعہ والا دن تھا اور انہیں مارا تھا جان ویکس بوتھ نے اور وہ تھا لی ہاروے آسورڈ یعنی تین نام اس کے تھے تین اس کے تھے وہ بھی صدرن سے تھا وہ یہ بھی صدرن سے تھا اچھا میری میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ کی پٹائی کے پروپس کیا کیا ہوتا تھا دیکھو میں اچھا رہی ہیں جنہیں چار سو سال پہلے رکھتا ہوں چونکہ انہیں وہ آئی دیاں خواتی ناکرن اگر خانون لنکن ورکا ہوئے نا بازا ہوئے تے فرائی پین ایدان تو پہلے ہلکا جے گرم کر کے ڈکھنا ہے این دروازہ کھلے تے پھراک مہتے ماننا ہے ایس فرے جلد ناکے تو لائلے کہ تنو یاد رہ گا کہ ملے ایٹا ہے ایسا ہے جی کہ جی یا پھر کچھ نہیں ماننا ہے اگر نا تے این دروازہ کھول کے کہ جی تھی بھی کرانی ہے یقین ان مو پاٹ دیں گے اے میں چھوٹے بہت تھر بے استعمال کر دی نہیں گیا ٹھیک ہے جی یا پھر ستے پہ تے وال پٹ رہنے وہ نہیں بتا رہی اے وال پھر کھلے پاہ پھر تے مانے نہیں ہی 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 ارے کیا نہیں کیا اس عورت کے لیے میں نے عورت کی اندھی ہے جہان کو وہاں پہلے سے جہان کیا اندھی ہے اندھی ہے اندھی ہے عورت ٹھیک ہے میری جہان کی دشمن کیا کیا نہیں کیا تمہارے لئے میں آجیبہ جس طرح میں کہنا باجی بیٹھی ہے اس طرح افغانستان چاہے آزادی دے دین چاہے موٹس اگر سجائی اندھی ہے اچھا یہ نا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی اے گل چھانڈی دے تو اچھا مجھے ایک دخور پھر ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کافی ایسے امریکن پیزیڈنٹس ہیں جو انہوں نے اپنی بیویوں سے مارے ہی بہت کھائیں اور کیا اوہ کیا وجہ ہے جان ایف کانیڈی بل کلنٹن ٹرم اوباما نیمیت اچھا یہ بیٹھا اس دی بیلدنگیں ہیں تو اس کو اثر ہے گیا وہ تجرہ بھی صدر ہوئے گا چپیڑیں کھائے گا میں تھی بیماری ہے جو مفتلا ہوگی سائے دے چکڑا چھتا ہائے 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 بجی لسینا سیرتو ہے آنکھا ہاں میں نے سنائے کہ آپ کے سر میں بھی درد رہتا تھا مود سونگز ہوتی تھی آپ کو وہ اس کی وجہ سے تھی یہ تو بچارہ بولتا ہی نہیں ہے ایر یہ تنکی دسام میرے تیتھو نا تیسا ہوتی ہو نا میری تیتھو نا لگ دی پور پری پار جائیں گی اتنی درد ہو نا ہی میں نے فرمید کہا کہ تو سیڑ بن لے کر رہے ان میں سیڑ بن کے وائٹ آس پھر دی کی ہو جی لگ رہی ہے وہاں اے نا نا کری کھان دا برا شوق ان دا سی نہیں میں نے تو سنایا کہ لنکن کو کریکرز پسند تھے فروٹس پسند تھے وہ نو پسند سی جو میں کھوانا میں اپنی داس رہی ہے نا گری بری پسند سی دے سا ڈے وائٹ آس دے پچھے گجران دا دے رہا ہوں ان دا سی اچھا میں دول لے کے تو انہوں نے دے کڑو لسی لیاں دیلی ہے دلی واہ جی باہ اور میں دلی کی کڑ سکنی ہے خراتے تلے تلے برو مار دا تلے میں لگتا ہی خراتے نہیں جوڑو خراتے کھے دن دے احسان نہیں کیا تم نے تو میری زوجہ تھی میری خدمت کرنا تمہارا فرض تھا اور یہ خدمتہ کیتیا اور میں کی کڑا کی کڑا تے رکھاتے رہے اچھا تنسی دووے بول دے ہو تو منہوں نے جی لگتا ہے کوئی یمن دا ٹی وی چال رہے ہیں اگر خراتے مارتے تھے تو آپ ان کی ناگ پر چھٹکی رگا دیتی اے اچھا لنکن مجھے یہ بتائیں کہ اماندار ہونے کے فائدے تو ہوتے ہیں مگر اس کے نقصان بہت ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا نقصان اٹھائے امانداری میں نے خود چوز کی ہے وینا امانداری نہ چوز کرتا تو شاید میں بدیانت ہوتا اور میں آج تاریخ میں بہت ہی برے انسان کے نام سے جانا جاتا اور ہاں سچائی انصاف اور منصفی کی قیمت چکانی پڑتی ہے یارو باجی دا مو سہیر تو دیکھو لگ دا کوئی آتھمڑا رہے ہیں احمد تیری تے باجی دا اندھی شکل بہت مل دی آپ اچھا باجی میری ایک سچی سچی گال دا سنا ایتا نو ٹیم تے خرچہ دیں دے سن کار دا یہ کہہ رہا خرچہ تن کی دا سام ایتھو تک چوریوں نہیں سن آئے شوری ہاں ایک ایک گینہ میں دے شکل کھا تڑوے چھے آئے وہ جانگلہ ان دے سمیڈیاں تاوے چھے سوننی دا ہاں ہون میں کیوں دستانے پائنے ننگیات بینچوں گننے لگ دے جے نہیں تو تمہارا کیا خیال بیگم الیکشن ایسے ہی فری میں ہو جاتے ہیں کیا اگر الیکشن ہے تو یہ نہیں خرچہ نہ دے پھر ہر بندہ کیوں سے اور پائی جاڑا الیکشن کڑا ہو الیکشن کڑا ہو آجی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں سب سے بڑی لڑائی تب ہوئی ہوگی جب میری ٹوڈ ان کے خاندان میں تو بہت سارے غلام تھے اور آپ غلامی ختم کرنا چاہتے اچھا اے ویک کیسی تیزے اردو اردو سارے اردے کارتے پیتلہ ہی جان نہیں نہیں میں تو ہر ہسٹری میں انٹرسٹیڈ میں جاننا چاہتی میں کیا ہوا تھا وہ بڑا اچھا سوال کر رہی ہیں اگر یہ سوال نہ کریں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آج جو ازاد امریکہ کی بات کرتے ہیں وہ اس کی مرہون ہے منت ہے ایک اینکا والا ان امریکہ دی زادی تھی کی نفکڑ پہ یہ نے زادی دو آئی زادی دو آئی اور تیرے پیچھے بیٹھا جی رہا انہوں دا پورا خاندان پٹھے دکیا دے پہلے انہوں نے زاد کڑا جب میری آپ شادی کا واقعہ سنا رہی تھی شادی کے کیا واقعات پوچھتے ہو اچھا میں نے ان سے پوچھا ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں بتاو میں نے کیا کیا دستان دے دستان دے آپ کے پاس غلط ریسر چاہی ہے کہ لنکن کام گو تھے جو ریل والے لنکن تھے وہ یہ نہیں ہے اس میں چاہلے دی جراب بات ہے بوڑتے ہو لگ دا لنکن ہے لیکن گیٹھا بہت اچھا کیا جی دو ساتھ شادی ہوئی نفینا میڑیاں پہنا دودھ پلای دی رہا سمکن نائیاں اچھا یہ دک کمینہ اپنی جیب چھوٹے دب بگر کے دودھ پیلا پیلا پیار کہ اندر پا ایسے اپنا دودھنا اللہ کیا یہ ہے مجھا پہر میڑیاں پہننے دی جوٹی لکھائی ہم رسمو دی جوٹی لکھائی ساڈے ہو توڑن دی ہم اتنا کمینہ نکلی اس ویڈے اٹھ کے ویڈے خید مئے بہتی جوٹی پا کے نکل گیا اس چار ڈالر دی جو چار ڈالر مجھے یہ بتائیں آپ کا جو میڈل نیم ہے توڈ میری توڈ لنکن یہ کس نے رکھا تھا یا نا توڈ جیڑا میرا یونیوستیدہ نام میں گئی توڈ بھی توڈ تھا ابو سنجی آپ کو پتہ توڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے توڈ سیڈیزہ آتی ہے یہ اپنے گاؤں کے بہت بڑے مینڈک ہیں یہ میں کوئی ایک دکھ چلے شادی جیرے یہ بیدلہ کے آئی بید ڈیرڈ ڈالر دی بیدلہ کے پورا ریرہ پرک کمڑے منکے خوشک شوارے کورے بادام جیرے جیرے بندے نے بادام موچ پایا تھوکڑے پھڑے ہای ہکیری بیدلہ ہے تو اور اینا تھے ولی میں تھے ڈڈڈو مونگ رہے پکے سی وینہ یہ تیڑا شادی بیا تھا فنکشن ہو رہا ہوئی بے تڑکو کہ اے ہو جیرے بندے کو آگا کہنے تیرے کو نمی نوٹ ہونے وینہ تم نے میری خوراک نہیں سنی پستے، اکھروٹ، چل غوزے، چار مغز یہ سب کھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں اپنی قوم بنا رہا تھا ساری زندگیہ میں قوم بنانتے لاتی جان بنائی نہیں اگر جان بنائی ہونے چاہے جو تو گولی وجی ہلکھا جان نہیں ہو سکتا سی بیگم کاش میری آنکھیں پیچھے ہوتی تو میں یوں ہو جاتا بندے نے انہوں تو مار پینڈی ہوئی نا تھلے اردو نہیں شاردہ بھائی کب سے کہہ رہا ہوں نا مارو کیا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یار دیکھو یہ تھوڑے سے چوٹ آتی ہے یار یہ کھو آتا ہے یار یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے I think we'll take a short break here Stay tuned مستیوں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید جی آج کی خبر ہے کہ فائف سٹار ہوتیل میں قیام کے بعد بل ادا کیے بغیر پرار ہونے والا شخص بلاہی گرفتار کر لیا کیا ہوئے 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 بڑا ہی کاریگر آدمی تھا ابھی دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے ایک 65 سالہ شخص انڈیا میں اریسٹ ہوئے جی اور جس بھی ہوتیل میں چیک ان کرتا تھا مہنگے مہنگے ہوتیلز میں بڑے بڑے ہوتیلز میں بل دیئے بغیر بھاگ جاتا تھا اور اس کا ٹریک ریکارڈ جب نکالا گیا تو پتہ چلا کہ ہوتیل میں جب اس نے چیک ان کیا تو ہوتیل والوں نے جب اس کی شان و شوکت دیکھی اور اس کا روبو دب دبا دیکھا تو کوئی ایڈوانس پیسے نہیں لیے اس سے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے اور اس نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں ابھی ہوتیل سے اور سو لوگوں کی زیافت کا بندو باز کر میں واپس آ رہا ہوں اور اس کے بعد رفو چکر ہو گیا کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ لوٹے دینے بڑے بڑے مختلف اندازہ چیلوٹے دینے بحروپیوں سے اور نو سرباز اس نے تو تاریخ بھری پڑی ہے ہمارے آج کر کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں امریکہ میں ایک بندہ تھا وہ کہہ کرتا تھا اسی طرح رہتا تھا یعنی چار پانچ دن اس نے سٹے کیا اس کے بعد وہ کمرے میں چوہ چھوڑ دیا کرتا تھا اور بعد میں ان کو اطلاع کرتا تھا کہ دیکھیں آپ کے چوہ ہیں یہاں پہ اس نے میری فلانچیز خراب کر دی فلانچیز خراب کر دی اب میں نے پیسے نہیں دینے آخر کار سی سی ٹی پی میں پکڑ دیا تاریخ تو خیرے سے کرداروں سے بھری بھی نٹور لال ہاں کتنی ساری بیلڈنگز اس نے بیش دی تھی انڈیا کی ہاں تاج مہل کو ملٹیپل ٹائمز بیش دیا تھا اس نے کہتے ہیں تین دفعہ بیچا تھا اے ہو اے ہو سسریکال جی میں بل بیرسنگ بیری جی اے میرے ہوتل دا جنہا اے کٹھنا کٹھیا ہے میں بڑے بڑے کلاکار دیکھے ہیں لیکن اے مرگا کلاکار میں اپنی زندگی چینے دیکھے ہیں اچھا آپ ہوتل کے مالک ہیں نہیں جی میں اتھے تھا مہنجر ہاں اچھا میں مختلے مولکا جنہاں مہنجر ہوتلان دا ہاں پھر میں کارلا چلا گیا سی تے کارلا چے اے پایوریا جنہاں بڑے چھوٹے بیلچے برگی شکلہ ہے انہاں نے یہ تھے فرادیا کی تھا جی آپ پنجاب سے ہوں میں پنجاب تو جی کون سے شہر سے گرداسپور گرداسپور کوئی بندہ ہوگا بیری نو جنور جاندہ ہوگا میرا ہوتل کوئی ہوتھے کو مولی ہوتل نہیں پوری بینجمنٹ ہے بڑے بڑے کلاکار ہوتھے آنڈیاں لیکن میں کہنا میں مانگیاں پائیوراں ہوں جنہاں نے کاؤڑی دوائی پیتی ہے ایسا کلاکار نہیں دیکھا ہوگا ہلو کیا لے ٹکٹا کو جی اورسلا ہوں سب کھہرے آپ کو پتا یہ کن کو کو کوپی کر رہا ہے ہماری فلم اور ٹی وی کے لیجنڈری ایکٹر علی اجاز صاحب کومیڈی سیریوز کس طرح کا کیریکٹر جو انہوں نے نہیں کیا تھا بڑے ملک دے بہت بڑے کلاکار سی اسی بھی انہوں نے دیبانے ہیں میں بڑا فین انہوں نے دا میں تھالہ صاحب بڑی 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 بھی کی یہ جو فراد کیتا ہے نا جی یہ میرے بھی پہیگی دوست جرا نہ پا لے ہیں میں کبھی یاران کوڑوں کیڑیاں چیزیاں دید بہنے تو رہ ہے حوٹر جو بے پچھو کو آن پانیا لوں نہیں نہیں کبھو سیگا لوں اے اے بڑی خدمت کی تھی میں ہوں کوئی انہوں نے جانے کے لیے کیا آپ نے کہیں کہ کار سیگا تھا خام میوہ اسی میوہ نے جی جانا ہی ہے کوئی کوئی تکا کھا لے پاکستان دے انڈیا تا کرکن دا مجھ لگنا چا کرو میں کھا ٹی وی ہے ہیں اے چاتے چا نا ٹی وی بنو ٹی وی بھاں دیکھا اچھا 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 آپ کو سمجھ نہیں آئی اس وقت کہ یہ آپ کو رشوت دے رہا ہے رشوت نہیں سی محبت محبت رات رو تین بھئی تک ہوتل دے کسے کمرے بیچ اچھا اگر رونہ خوندی سی تے اینہ دے کمرے خوندی سی اچھا کیوں اچھا تائی کہ بھائی تو خود نچنلہ پہن دے جانت میں پیانے شاک اچھا مڑا اچھا میں مڑی تلی خرقائی آئی نہیں شاک آپ کو کب پڑا جب اس نے سو لوگوں کی زیافت کا آرڈر دیا اور خود نہیں آئی میں تن دستا ہاں بھی جادہ نے سو بندہ آرڈر دیتا کہ کل انہوں نے روٹی دینی نہیں آئی روٹی تا سی ڈیڑھ بھی نے تن دین دیں ہاں میں نے ہمیں شاک دیا پہا میں ایک بیل نہیں دیا اچھا 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 پچاس فیصد پیسے لے لی اور مجھے لمبے لمبے سب باغ دکھائے آپ کا بھی ہوتل ہے اینا تا بمبئی چھے ہوتلہ جی میں تو بینہ جی حیران ہوں ایسے شخص ہمارے معاشرے میں جی کیسے رہے ہیں صبح ہمارے لوگ ایسے لوگوں پر ٹرسٹ کیسے کر لیتے ہیں سادگی ان کے دل میں بھی لالچ ہوتی ہے اچھا میں نے جی پانچ چھے دن نا کی ایس بندے کی ریکی اچھا کی کرتا کیا ٹھیک ہے تس پڑیا ہے پہلے اچھا मے چھے چھے دن چار دن ساڑیت پاکہ پڑیا ہے اچھا اچھا اتنے سالوں میں پہلے بھی کسی آنے رالن میں لوتایایایایا یا یہ پہلا بندہ جس نےki راہی ناندھا یہاں کو رإkn law ایسا کیوں جائے تو کندند ہیں آپنی اپنی قسمت ہے بچے کو کھاٹ مارے ہیں پیسے نکلے ہیں بچہ جہاں دالzی گلی طرح کہنے دا ہے چیک لے لوں میں کہا میں نہیں پتا کہنے دا ہے میری خالاں بھائی دیا رہا وہاں ڈا میری تکیو رہی ضد بھائی میں دو تو پتی ہو تو مگائی پھو رہی ہوں اچھا میں گوداد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کتنی سدا ہوگی اس کو کم سکم یا فراوڈ کی 35 سال تو نہیں جائے یہ بہت تھوڑی سزا ہے بہت ہی ہوگی نا 35 سال کے تینے جی یہ میں ایسا سوچتی ہوں کہ باقی کتنے بھی جرائم ہیں ان کے سزائیں بہت سخت ہیں جیسے مرڈر ہے کڈ نیپنگ ہے اور بہت سارے ایسے جرائم ہیں جن کی بہت سخت سزائیں لیکن یہ جو فراڈ کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں کچھ ملکوں میں تو ان کے بہت سخت سزائیں ہیں لیکن ہمارے ہاں ان کے سزائیں بہت کم ہیں یہاں پہ سائبر کرائم جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے لیکن یہ ہے کہ تعداد ہی اتنی زیادہ کہ وہ بھی کیا کریں بچارے اچھا فینہ جی آپ کو کبھی سبا کا فون آیا سبا وہ the famous easy load والی نو 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 میں نے اس کو سنایا ہے کہ وہ آپ لوگ کی ٹیم کے ایک کریکٹر ہے مرزا صاحب ان کو ہی میسج جائے تھا سبا کا اچھا آئی جان کے لوڈ کر آ کے آگے تھے میں کچھ نہیں جانتا مجھے میرا ایک ایک روپیاں واپس چاہیے آئی جار تمہیں پرکاش مل جاگا تمہارا پیسہ بھیری کو بھی پیسے مل جائیں گے پولیس والے صاحب یہ اس کو لمبی سزا ہونی چاہیے بکھی گلسنو بکھی گلسنو انہوں فارق کلا جو میں تو انہیں یو بڑھنانگا وہ تو چابی کاؤنٹر دے دے کے روب نہ کیا کہ زند میرا کمرہ کلین کر دے جو میں نے کالی بیل دے دینا ہے آئی جو سمافی نہیں بندی نا اس طرح کے کرکل دے دینا ہے افراڈیوں کی بندی اور تسیہ دیکھو تاب پچچچا گبنا کے بچے لیٹھے ہوں ای 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 دا زہر میں ہون لگ دا لیکن میں نے چھونا سونے لگ دیتا پیری بھائی میری کال سنو تو جا شیئے فیلمہ بیک دے دیو میں کتے ٹائم لگ دیو پاکستانی فیلمہ بیک دے دیو بیکھی ہیں آہہہہ طارق جواہد بھی تھے اس میں تارک جواہد صاحب ہی سے گئے مشرف بائیں اشن رہی صاحب ہی سائے صاحبت یہ آج ہے آہہہہہ وہ یہ اور مسائلہ ہے پیڑ دی کوری ترین ہے میں باہت ہونے لبداں بارد رہتا ہے اللہ کہ بے بے بریک بھی لے نئی ہے بیر بے بہت بچ لے لیے نا بریک منے نے آپ بیٹھیں ہیں میں تو بہن ہونہ دا اور تو بہر تجھے ہے نا مات مالا جا کھڑا کے گئے میں سلوپی لانتا ہے اگر دیکھا جو تو سب سے پہلے اندین مووی آپ نے ہی کی نا جی وہ فرس پنجابی فلم تھی جو اندیا اور پاکستان کی بچ میں کلابوریشن ہوئی تھی سالگرا کے دنے رکھی اگر اوٹھے کو اپنے کوٹل دی طرفانے میں ٹرین دی تھی پھر بلون لاتے اچھا کامرا سجاتا آج راتی کے کٹیا راتی اور رونکو ملا لگیا دنے میں گیا نہ اوٹھے کو بلون نہ اے اوٹھے کوٹلو پاہر کھڑا ہوکے بلون بیچن ڈیاس ایک ایک کہاں میں فیل کر رہا بھی گریب آدمی کدھا روٹی کمان دے ایک دہ پھراڈی ہے جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا مجھے شک ہوا لیکن جب دوسری دفعہ میں ملا میں نے کہا اس مو پہ کیا شک کرنا لیکن میں نہیں جانتا مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے کسی بھی اس صورت نہ چاہیے اس کو میں چھوڑ دوں گا تجھے اوپر قید کر دوں گا میرے پیسہ یہ دو پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک ستے وید آس ویلکم باک ٹو مستیاں گیاں ویل ابھی ہمارے پاس آپ لوگوں کے کچھ کومنٹس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں and matters a lot to us تو جانتے ہیں رووینہ سے کہ پہلا کومنٹ کہاں سے اور کس نے کیا ہے یایس رووینہ اچھلا روینہ آج دے دور چا سبیہ بیگمر کے والبنا ہے اچھا پرانیاں سلطان رہی دیاں فلما چاہی ہو جیے بگاں پائیاں ہوں دی انہوں نے منور زی سادہ تو اسی گانا سوڑے ہیں نشیاں نے ساڑیاں اوہ دے چاہی ہو جیے پچھے ہمیں انجن کریں اچھا روینہ آرکی کوٹی دے ووٹ تھی تو بہتا رون ڈے ہوں دی کیوں میں پریکٹس کر رہی ہیں یایس روینہ فرکان صاحب ہیں کراچی سے اور ان کا سوال اظہر رنگیلا سے ہے کہ آپ شو میں اتنے مرجائے ہوئے کیوں لگتے ہیں نہیں جی میں خان برادران تو بڑے شوق سے محبت سے کرتا ہوں مگر یہ ہے کہ واقعی شو میں بھی میں کھلا کھلا رہتا ہوں مگر ایک میری عادت ہے جب سارے فنکار اچھا کر رہے ہوں تو میں زبر جیسی بول کے خراب نہیں کرنا چاہتا بچے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں انجی لگتا ہے جو میں کسے لئے بچے ہیں جو بیٹھے ہیں بچے چھٹا مار دنے پانی دا کہ ابو مرجائے ہیں صرف شروعہ ہمار کسے مرجائے بندے دی لالے ہی وہاں بہت فزن ہے نا دے سکید ورنہ خود تو بڑے جولی پرسن ہے اور زندگی چھلوٹے نہیں جا سکتے کیا ہو ہمیں شاید وگتھے لے دے پاہلکان دے یہ واحد بندہ ہے جنہ دے بی 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 والا تو پھڑ کے ٹھون دی یہ ستا ہو نا دے والا اچھوں دے والنا آکے آئی اندے نے ای ہوتی ہوتی شبتے ہیں اور ایک دن اے نا نے اپنی ویک لا کے پاوے تو رکھی بچے رونڈا پہ بودھا سیر لا گیا so what is the next comment that we have الیاز صاحب کا یوکے سے اسد کیفی سے سوال ہے کہ مجھے کوئی اچھی سی مووی ریکمنٹ کریں مووی کو ریکمنٹ کریں میرے بھائی دیکھیں آج کل آپ کے ٹیسٹ کا نہیں پتا کیا کامیڈی کے شوکین ہے یا ڈراما دیکھتے ہیں کس طرح کی اس سوالنا تو انہوں نے اپنی طبیعت لکھنی پہ گی کیڈی فلم اکھڑا جاندیو کیفی صاحب نے فلمہ دا بڑا ناولا جے انہوں نے اس فلم دے بارے جو ہی پتا جیڑا آٹا دے کے دیکھی دی سی اے لاور ویکھلو پر شاہر ویکھلو ہے یادکار اوہ فلم جلال دے ہی اگے ویڈی اور نیکسٹ کومنٹ کھا ہے مس زارہ لاہور سے ہیں اور ان کا روبی انم سے سوال ہے کہ آپ کس ایکٹرس کو کوپی کرتی ہیں کہ میں کسی کو کوپی نہیں کرتی میرے ساوانا مہیوں کو ریشی صاحب کوپی کرتی ہے اچھا روبی ویسے لیڈی ادا کر رہا چھو نا ساوان صاحب ہے پنجابی ایکٹر تھے ساوان صاحب آ جوانتا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ روبی آپا کو بولی وڈ میں ایک اچھا آپا نہ کہا تیرے ہوتے جائے میں چھے کو میندے ہی فرق ہے ابو بکر صاحب نو نیند نا نا ہوندی ہو بے تھے کیا رہے کہ پھڑا لائی نے آجو ڈنا جمعہ رہے ہیں ہی اور ہی سے ہوتے کے death میں ایک کمپلیمنٹsim نا چاہوں گا روبی انام کو کہ میں نے ایک بولی وڈ کی ایک ایکٹریس دیکھی ہے دویہ دتا مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو کوپی کرتی ہے وہہ آی ایہ بہت بڑی دنکار ہے اور نیکس کومنگ کے پلیس مسٹر اسمان کر آبو بکر سے سوال ہے کہ آپ کو یہ سارے آٹیسٹ پروگرام میں بات کیوں نہیں کرنے دیتے یو ایس بی جی دس فلما کرائے نا تا ویک ہی نہیں سکتا کیا؟ ٹی وی دا رموٹ ہی نہیں لابتا یہ نا ایسے بات مشہور ہے کہ سب سے زیادہ یہی بولتے ہیں آنو پتہ ہی نہیں لگتا کارجا کے شو بکھا کرو اکسر تاڑیاں لینہ بھی بول جانتے نے اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے اس میں موسٹلی باتیں جو ہے نا ہم ابو بکر بھائی ہی بتاتے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے روکتے ہیں کیونکہ جب روکتے ہیں تو میری بھی بے اختیار ہنسی نہیں کر جاتی ہے اس لیے آپ لوگ اس کو ڈائجسٹ کریں مجھے بندے دی پانچ لاکھ دی کمیٹرین کے لیے فیر بھی آئندہ سنے ہونے پانچ لاکھ دی نکلے جاثری صاحب پانچ لاکھ سے آج کل بندہ کل بلکل ٹھیک گیا ہے جنہ ہے کاردر تسی پندرہ کمیٹرین نا نہ بلاوتا سب تو پہلے ہی سوتا ہوئے گا آسٹریلیا سے مسٹر راکیش کا سردار کمال سے سوال ہے کہ چونی بابو کے رول کے دوران دودھ کی بوطل کی بجائے فیڈر رکھتے تو زیادہ اچھا لگتا پھر میرے آپ وہ اور وی رول اچھا ہوسا تھے یہ منہو اصلی دودھ مل جاندہ ایک دانہ جس بندے نے پڑکشنل نے دودھ دیتا ہے نا منہو لگا کہ وہ ہی اپنی ذاتی ماجد ہے یہ نگ پتلا دودھ لیا کے دیتا ہے انہو صرف وہ چٹیائی ہلکی جی کے ایم سی ہاں 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 ادر ویس کوئی دودھ شدنی سے گئے ایسا میں بہن کی بہت بڑی فین ہوں اور ایکسٹرا عردنری سنس اف حمار اہم 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 اگر آپ تیو گانا سی کوڑیے پزے باوالی آئے گانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اصلی بھلا گانا سنیں اہم یہ نکلی گانا تھا ارے بھائی یہ تو فلم کا گانا تھا اور سنہ کے ساتھ بلکل فلم کا گانا تھا لیکن ابھی تو نہیں گایا جا رہا ہم آپ کو ابھی سنواتے ہیں اچھا بینہ جی کبھی اپنی بھی آواز چیک کروائیں ہمیں آپ بھی گانا گالت ہی ہے گانا گاہ تھی لیندر سننے نالا کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہی آج کی مستیوں کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ